کیا آپ جانتے ہیں چائنا میں بڑے بڑے کیبل سسپنسن بریج کو کچھ اس طرح بنایا جاتا ہے دور سے دیکھنے میں جو کیبل پتلے دکھائی دیتے ہیں وہ پاس سے اتنے موٹے ہوتے ہیں سب سے پہلے کیبل بریج کو بنانے کے لیے سمندر کے دونوں کناروں پر دو مجبوط پیلر کھڑے کیے جاتے ہیں اس کے بعد میں ان کے بیچ میں دو موٹے کیبل کو لٹکایا جاتا ہے اور پھر ایک پیلر سے سڑک کے ڈیک بنانے کا کام شروع کیا جاتا ہے اور پھر اس سڑک کو سسپنسن کیبل سے اوپر کے موٹے والے کیبل سے بانتے جاتے ہیں اور تو اور چائنا میں کچھ ایسے بھی بریج بنے ہیں جو فوٹبول کے میدان کی طرح دیکھتے ہیں اس بریج کو ایک مجبوط جالی نوما کپڑے سے بنے جاتا ہے یہ اتنا مجبوط ہوتا ہے کہ کئی لوگوں کی ٹیم اس پر فوٹبول کھیل سکتی ہے اور یہ کہیں سے بھی فٹتا اور ٹوٹتا نہیں ہے وہیں یہ چائنا کا ایسا بریج جو نہ ہی کیبل پر ٹکا اور نہ ہی اس کے نیچے کوئی پیلر ہے یہ صرف پاڑوں کے دونوں طرف جڑا رہتا ہے